کانپور میں انڈیا اور بانگلہ دیس کے بیچ کھیلے جا رہے دوسرے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کا کھیل بھی بینا ایک گین فین کے کالل آف کر دیا گیا جی ہاں یہاں تک کہ تیسرے دن بارس نہیں ہوئی میچ کے سمیں پھر بھی یہ میچ شروع نہیں ہو سکا یہاں تک کہ بھارت اور بانگلہ دیس کی ٹیم ہوتل سے اسٹیڈیم بھی نہیں پہنچی تیسرے دن میچ کیوں نہیں ہوا اور کانپور میں کیا کیا بدلاو اس اسٹیڈیم میں ہونے چاہیے اس کو لے کر میں پورا آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں وکی کرکی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویل آئیکن دوانا نہ بھولیں گستو چین نئی کے اہمے چیدن برم اسٹیڈیم میں بھارت اور بانگلہ دیس کے بھی پہلا ٹیسٹ میچ بڑی آسانی سے گجرا اور کوئی بھی بارس نے خلل نہیں ڈالا میچ چوتھے دن جرور گیا لیکن میچ ختم ہو گیا اور بھارت نے اس میچ کو جیت لیا اس کے بعد کانپور میں دوسرا ٹیسٹ میچ ہونے والا تھا جو کہ اپنے سمیں پر بھی شروع نہیں ہو پایا پہلے دن تھوڑی دیر سے ٹوش ہوا اور کچھ سمیں بادل تھے تو بھارتی ٹیم نے ٹوش جیت کر گیندباجی چنے اور پہنتیس اوبر ہو چکے تھے اس میچ میں لیکن پھر بارس نے خلل ڈالا اور میچ پہلے دن آئیوجت نہیں ہو سکا دوسرے دن پھر سے بارس اور خراب روشنی کی بجائے سے میچ شروع نہیں ہو پایا اور تیسرے دن امید تھی کہ بارس نہیں ہوگی اور ایسا ہی ہوا بارس نہیں ہوئی اور پھر بھی یہ میچ تیسرے دن کھیلا ہی نہیں جا سکا یہ بڑے ہی سرم کی بات ہے خاص کر بی سی سی آئی کے لیے یو پی سی اے کے لیے اور اتر پردیس گورنمنٹ کے لیے جی ہاں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں اتر پردیس گورنمنٹ کیسے انوالف ہو سکتی ہے تو جنات تھم جائیے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اتر پردیس کرکٹ ایسوسییشن تو اس کا کرتا دھرتا ہے لیکن ساتھ میں اتر پردیس گورنمنٹ بھی اس کی کرتا دھرتا ہے یو پی سی اے اور یو پی گورنمنٹ کا ایک ایم او یو سائن ہوا ہے دونوں اس اسٹیڈیم کی دیکھرے کرتے ہیں حالانکہ یہاں اتنا ڈرینیس سسٹم اتنا گھٹی آئے کہ جب تیسرے دن بارس نہیں ہوئی تو ایک بھی گیند اس میچ میں نہیں فیقی جا سکی حیران کرنے والی بات یہ رہی کہ بھارت اور بانگلازیس کی ٹیم ہوتل سے ہی نہیں نکلی ان کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ تیسرے دن میچ نہیں ہوگا یہاں تک بارس نہیں ہوئی تھی ہو سکتا ہے کہ سپورٹ سٹاف نے یا گراؤنڈ سٹاف نے ان کو جانکاری دے دی ہو کہ شاید یہ نہیں ہوگا باوجود اس کے ایک دس بجے ایک بارہ بجے اور ایک دو بجے انسپیکشن ہوا میچ اوفیشلز دوارہ جس میں ایمپائر اور میچ ریفری تھے پچھ کیوریٹر تھے لیکن کوئی بھی سفلتہ نہیں ملی دس بجے جب انسپیکشن ہوا تو دیکھا گیا کہ دو گھڑے پر شاید حالہ ٹھیک ہو جائیں گے ایک پورا پیس تھا جہاں پر پانی سا تھا اور وہاں بہت زیادہ پیر دھس رہے تھے اور جو گراؤنڈ تھا وہ بھی اتنا صاف نہیں تھا عام طور پر ہم دیکھتے ہیں جہاں ڈرینے سسٹم اچھا ہوتا ہے وہاں تیس پہتیس منٹ میں بارس ہونے کے بعد میں شروع ہو سکتا ہے اور یہاں تک کہ یہاں بھی ایسا ہو سکتا تھا لیکن اس اسٹیڈیم میں وہی پرانے دسکو پرانا ڈرینے سسٹم ہے جو جہاں سے پانی بیسے ہی نکلتا ہے جیسے عام طور پر انہ اسٹیڈیموں سے نکلتا ہے لوکل اسٹیڈیموں سے تو یہاں امپائر اور میچ ریفری نے پایا کہ یہ میدان کھیلنے لائک نہیں ہے تو اس طریقے سے تیسرے دن کا میچ آئیوجت ہو ہی نہیں پایا اب سوال ہے کہ آخر اس میں کیا کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے تو اگر کانپور میں آپ کو میچ کرانے ہیں تو آپ کو ڈرینے سسٹم بہتر کرنا ہوگا جس کی سخت ضرورت ہے اور آج کے سمیے میں ہم کو سوچنا ہوگا کہ جب بی سی سی کے پاس اتنا پیسہ ہے تو وہی یو پی سی ہے اور یو پی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اس اسٹیڈیم کو صدارنے میں اپنا پیسہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور سوال تھا کہ جب میں شروع ہوا تو ایک اسٹینڈ میں جانے سے سبی کو منا کر دیا گیا کیونکہ وہ چھتگرست ہے اور وہ اچھی حالت میں نہیں ہے یہاں پر جانا جوکھن سے بھرا نہیں ہے تو اس اسٹینڈ میں جانے سے ہی منا کر دیا گیا تھا تو یو پی گورنمنٹ کے انترگت ہے یہ اسٹیڈیم یو پی سی ای انبول ہے بی سی سی آئی ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے دیکھئے کہ یہ بھارت کے ٹاپ چھے سینٹروں میں سے ایک ہے جہاں ٹیسٹ میچ کھلے جاتے ہیں اور یہاں ایسی صفیتہ مل رہی ہے کہ دو دو دن تک ٹیسٹ میچ ہی نہیں شروع ہو پا رہا ہے تو یہ بڑے ہی شرم کی بات ہے اس میں سب سے بڑا بدلہ تو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کو ڈرینیس سسٹم ایسا کرنا ہوگا جو کہ بینگلورو کے ایم چننا سوار میسٹیڈیم میں جہاں پر کچھ ہی منٹوں میں اگر پانی آ جائے بارس ہو جائے تو چند منٹوں بعد بارس کا پانی جو ہے سب اندر چلا جاتا ہے ڈرینیس سسٹم ایسا ہے اور میٹ جلدی شروع ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جتنے ابھی رکھ رکھا ہونا ہے اس اسٹیڈیم کا جتنی بھی خراب چیزیں ہیں ان کو صحیح کیا جائے اور سب سے بڑی بات کی یو پی گورنمنٹ کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کیا دکتیں ہیں ان سب چیزوں کو اس طرح کے ایوینٹ سے پہلے صحیح کیا جانا چاہیے تو امید ہے کہ اگلا جو انٹرنیسنل میچ اسٹیڈیم میں ہوگا اس سے پہلے اس کا ڈرینیس سسٹم اس کی ساری سوڑنائیں اس کے سارے جو بھی پریشانی آئیں اس کی دور کر دی جائیں گے دوستو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور ہوتا ہے اس ویڈیو میں فیلال اتنا ہی ملتے ہیں اگلے کو ویڈیو میں تب تک منا خیال رکھیں دنیبا جہن سوڑا خیال رکھیں